قومِ لوت آج کل تو یہ معمول کی بات ہے سب سے زیادہ بے حیاء قومِ لوت علیہ السلام کی قوم تھی یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی رکھتے تھے خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تلموت میں لکھا ہے کہ اہلِ صدوم اپنی روز مرہ کی زندگی میں سخت ظالم دھوکے باز اور بدماملہ تھے کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پاسکتا تھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کے لاش کو برانہ دفن کر دیتے اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیاں بدکاریاں کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھناؤنے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا حضرت لوت نے کہا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو تو پھر حضرت لوت اہلِ صدوم کو دن رات واز و نصیت کیا کرتے تھے لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ بدنصیب بہت فخری انداز میں یہ کام کرتے تھے انہیں حضرت لوت کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح بھلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مدالخت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے حضرت لوت نے نصیت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا لہٰذا ایک دن اہلِ صدوم نے خود ہی عذابِ الہی کا مطالبہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین عملِ فہاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی لیکن جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ لہٰذا ان پر عذابِ الہی کا فیصلہ ہو گیا اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا یہ فرشتے دراصل حضرت مکائل اور حضرت جبریل علیہ السلام تھے پھر یہ فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے حضرت لوت نے جب ان خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبرات اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے حضرت لوت کی بیوی کا نام وائلہ تھا اس نے آپ پر ایمان نہیں لائے تھی اور وہ دراصل منافقہ تھی وہ کافروں کے ساتھ تھی لہٰذا اس نے جا کر اہلِ صدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوت کے گھر دونوں جوان لڑکے مہمان ٹھیرے ہوئے یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پہنچے حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہاری لئے جائز اور پاک ہیں اللہ سے ڈرو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوہ نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں حضرت لوت علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری اصل چاہا تھے اس سے تم بخوبی واقف ہو قومِ لوت کے اس شرم سار جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بدفعلی میں کس حد تک مفتلا ہو چکے تھے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوت نے گھر کے دروازے بند کر دیئے اور ان نوجوانوں کو کمرے میں چھپا دیا ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیواروں پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت لوت علیہ السلام اپنے میمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے فریشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا اے لوت ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فریشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہن سکیں گے ابھی کچھ رات باقی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اہلِ صدوم حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بزد تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونہ انہیں دے مارا جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بسارہ ظاہر ہو گئی یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوت علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئین ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے لیکن پھر بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کے طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم واسل ہو گئی صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکوم سے حضرت جبریل نے بستی کو اوپر سے اکھار دیا اور پھر اپنے بازوں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرگوں کے بولنے کی آوازیں سنی پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا جس کے بعد ان پر پتھروں کی باری شنی ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے صبح صویرے سے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراغ تک پوری بستی کو نیست و نابوت کر چکا تھا قومِ لوت کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے اس لئے اسے ڈیٹسی یعنی بہر مردار کہا جاتا ہے جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے یہ ماہیلین اثار نے دس سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا تحقیقات سے پتا چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بلکل ختم ہو چکی ہے شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر املاد اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی اہل سدون جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا ان کے بوت ابھی تک بہر مردار کے پاس موجود ہیں جو لوگوں کے لئے ایک عبرت ہے آج یورپی ممالک میں انسانی ازادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فہش عمل کو بائی سے فخر سمجھا جاتا ہے روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ جو سلمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے ابلیس بولا جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے اور مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہی سب کچھ چل رہا ہے بلکہ اس کبھی کام کو قانون کے سر پرستی حاصل ہے جسے آج پاکستان میں ٹرانس جنڈر بل لانے کی پوری حمایت کی گئی اللہ ہماری دنیاوی اور آخری زندگی کو بہتر بنانے کی عقل و عمل عطا فرمائے آمین سم آمین